اسلام علیکم جی میری یوٹیوب چینل پر خوشحامدید آج ایک بار پھر میں آپ لوگ کے لیے بڑی خوبصورت ویڈیو لے کے آئے ہوں ایک پانی کی ندی جو ان پہاڑوں کے درمیان میں بہ رہی ہے آج میں اس کا آپ لوگ کو وزٹ کرواؤں گا اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی نئی ویڈیوز آپ لوگ تک پہنچتی رہیں ان درختوں کے نیچے سے پانی بہ رہا ہے جی ابھی آپ لوگ کو اس کی تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہوگی ان درختوں کے نیچے سے پانی بہ رہا ہے اور یہ درخت بھی اس پانی کی وجہ سے خود بخود یہاں پہ پیدا ہوگی یہاں پہ یہ بڑی خوبصورت جگہ پہ یہ کسی کا گھر بھی ہے کیا زبردست نظارہ ہے اس گھر والوں کے لیے یہ ہم لوگ جی نیچے پہنچ آئے ہیں پانی کے پاس اور یہ ہے جی سکائے کا کٹھا اس کو یہاں کی مقامی زبان میں سکائے کا کٹھا کھا جاتا ہے یہ نظارے ہیں جی دیکھنے والے بڑا خوبصورت منزل پیش کر رہا ہے یہ پانی کا باؤ اور آج پل چونکہ پر سات کا موسم ہے اس پانی کا پریشر جو ہے وہ کافی تیز ہوا ہوئے یہاں پہ یہاں پہ اتنا زیادہ پانی نہیں ہوتا ہوا ہے یہ اس طرح سے یہاں پہ جو خدرتی پانی ہوتا ہے وہ اس طرح سے نکلتا ہے زمین میں سے اور آج کل برسارت ہے تو یہ کافی زیادہ مقدار میں یہاں سے پانی نکھتا رہا ہے یہ تھنڈا اور میٹھا پانی ہوتا ہے اگر اس پانی کی دیکھ بال کیجائے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی گندگی میں جا رہا ہے اگر اس کی دیکھ بال کیجائے تو یہ پانی بہت ہی زیادہ میٹھا اور تھنڈا پانی ہوتا ہے جہاں پہ اصل پریشر ہے جی پانی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکائے کا کٹھا یہ مختلف سمکوں پہ ہوتا ہوا یہ پانی اپس طرح سے بناتا ہوا اپنی منزل کی طرف رہا رہا ہے یہ میرا بابا ہے کہ یہاں پہ اس جگہ پہ آپ گینٹوں اکیلے بیٹھے رہے ہیں آپ بہت ہی اپنے پانی میں اتر نہیں سکتا کہ اس کا پریشر جاتا ہے اور سلپ ہونے کا بھی بہت رہا ہے پانی میں گر کے سلپ ہونے کے جو چھوٹ لگتی ہے وہ زیادہ شدید چھوٹ ہوتی ہے اس لئے میں اتیاد کروں گا اس میں کٹھرنے سے آگے چلتے ہیں جی جہاں پہ یہ پتھر رکھے ہیں جی پانی کو پار کرنے کے لئے کیونکہ بارش میں یہاں پہ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے تو آدمی میں سے گزرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے دن پتھروں کو پر سم لوگ گزرتے ہیں موسیقا درختوں کے نیچے سے ندی بیٹھتی ہوئی اور یہ بلندوں والا یہاں پہ پہاڑ ہیں اور اپنی دنیا ہے جی یہاں پہ نہ آپ لوگ کو کوئی یہاں پہ ٹینچن ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے اور میرے جیسے بندہ تو یہاں پہ گھنٹوں بیٹھا رہے تو وہ بلکل بھی بہر نہیں ہوگا مجھے یہاں دور سے ایک پانی کا چشمہ نظر آیا ہے اس میں کافی زیادہ مقدار میں پانی بہر ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگ کو قریب سے جا کے وہ چشمہ دکھاؤں اس کے لیے مجھے یہاں پانی کے اندر سے ہی گزرنا پڑے گا پانی کا پریشر کافی زیادہ ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کے اندر سے گزرنے کی اگر میں سلپ نہ ہو جاؤں یہ دیکھیں یہ آپ کافی زیادہ پریشر سے اور یہ انتہا ہی ٹھڑڈا پانی ہے میرے تو پان جو ہیں وہ تھوٹی دیر میں دوپھنے شروع ہو جائیں گے اگر میں اس کے اندر خزید کھڑا رہا ہوں پانی کا چشمہ میں آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ اسی چشمے کا پانی آ رہا ہے یہ ان درختوں کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہوگے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے یہ دیکھیں اس سائٹ بھی یہ پتھروں کے اندر سے یہ پانی آ رہا ہے پانی پانی ہے جناب اور یہ بھی یقیناً برسات کے موسم میں اتنا زیادہ پانی ہے ویسے بھی یہاں پہ پانی ہوتا ہے لیکن اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ہوتا ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ پائپ لگا کے لوگوں نے اپنے استعمال کے لیے بھی اس پانی کو مجسر کیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی یہ قدرتی پانی کا چشمہ ہے چھنڈا اور میٹھا پانی ہے یہ دیکھیں جناب اور یہ سارا پانی یہاں سے ضائع ہو رہا ہے کیونکہ اس کا توی خاص انتظام نہیں ہے کہ اس پانی کو کارامت بنایا جا سکے اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاتا جا رہا ہوں کہ اس موسم میں ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاتا جا رہا ہوں کہ اس موسم میں جب بھی آپ اس طرح کے پانی والی جگہ پر گھومنے کے لیے ہیں تو پانی میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ پانی میں اترنا چاہیے کیونکہ برسات کے موسم میں کسی بھی ٹائم یہ پانی تیز ہو سکتا ہے اس میں سلاوی ریلہ آ سکتا ہے اور ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ جانی نقصان بھی ہوئے ہیں اور کوئی بھی سانیاں ہو سکتا ہے تو اس لئے پانی میں اترتے ہوئے خاص طور پر برسات کے موسم میں احتیاط کنیتے ہیں یہ جی ایک اور پانی کا چشم ہے اور یہ بھی ایک اترتی پانی ہے پانی کی مقدار کا آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ صاف پانی جو ہے وہ سارا یہاں پہ ضائع ہو رہا ہے موسیقی تو یہ جی ہمارے گاؤں کے برابر میں موجود ایک پانی کی ندی جو کہ پہاڑوں کے درمیان میں درختوں کے اندر سے بہر رہی ہے اس کا میں نے آپ کو وزٹ کروایا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید نئی نئی ویڈیوز بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تینکیو ویڈیو مچ پر واشنگ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ